آپ سب ہی اسلامتی ہو آج کا جو دن ہے وہ مبارک دن ہے یہ مبارک جمعہ اس لیے ہے کیونکہ یسوہ المسی نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے پوری کائنات کے لیے صلیق پر جان دی ہماری لیے ایک قربان ہوا ہماری نچان کے لیے ہماری مخلصی کے لیے آج کا جو کلمہ ہے چھٹا کلمہ کاملیت کا کلمہ مقادس یعنی کی انجیل کی مارفت لکھی گئی انجیل مقادس اس کا انیس بار اور اس کی تیس آیت پڑھیں گے پس جب یسو نے وہ سرکا پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے اس کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو یہ جو صحیح بھی کلمات آج بیان کیے جا رہی ہیں جو یسو نے میرے لیے ہم سب کے لیے دکھ برداشت کیے یہ وہی جان سکتا ہے ان دکھوں کو جو اس سے محبت کرتا ہے جب گیت گایا چاہ رہا تھا یہ پتے سولی تو چڑیا مول ساڑا تو پڑیا اس وقت میرا دل رو رہا تھا کہ میرے یسو نے میرے لیے سلی پر جان دی ہے اس نے یہ جو پرسوز الفاظ اپنے موئے مبارک سے نکالے ہیں خدا باگ کو اپنی روح سونپنے سے پہلے سلی پر کہے تھے اس دنیا میں بیجنے کا مقصد اس کا تمام ہوا اس نے اس دنیا کے تمام سفر میں بیجنے والے کی مرضی کو پورا کیا ہے نہ کہ اپنی مرضی کو بلکہ خدا باگ کی مرضی کو پورا کیا ہے اب اے انسان دیکھ اس نے تیرے راستے میں بکر ہوئے کانڈوں کو نکال دیا ہٹا دیا لیکن تو نے کیا کیا اس کے سر پر کانڈوں کا تاج رکھا اسے کانڈوں کا تاج پہنایا اے انسان دیکھ اس نے تیری دکھ بری زندگی سے ان کیلوں کو نکال دیا لیکن تو نے کیا کیا اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیر پھونکی اس نے تیری خوشی کے لیے تیری پسری میں سے عورت کو پیدا کیا لیکن تو نے اس کی پسری میں نیزا مارا اس نے تجھے ہر قسم کے دکھ اور بیماری سے شفا دیا لیکن تو نے اس کی وفا کے عورت اس کے ساتھ کتنی جفا کی تو نے تو اپنے ظلم کی انتہا ہی کر دی ہے اب وہ اپنے ظلم کی انتہا تک پھون چکا ہے اور ایک منقدس آواز ایک سریلی آواز ایک دکھ بری آواز مسلوب ہونے والے یسو کی دکھ بری آواز فضا میں اُبر کر کہہ رہی ہے اُن کے تمام جب کوئی یہ بات ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں جاتی ہے تو لفظ ایک جیسے رہتے ہیں لیکن اس کا مرحوم بدل جاتا ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں ماکستانی معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں کہ کامل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو جس میں کوئی گلتی نہ ہو ایسا کچھ نہ ہو بلکہ وہ پرفیکٹ ہو وہ کیا ہے وہ کامل ہے لیکن جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں مسیح خداون کو جو کامل ہے وہ بے اید و بڑھ رہا ہے اس کے اندر کوئی کناہ نہ تھا وہ کامل تھا ایک یہودی معاشرے میں جب کامل لفظ کو استعمال کرتے تھے تو اس کا مطلب تھا کامل کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوتا تھا کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس کام کو پورا کر دیتی ہے وہ کامل ہو جاتی ہے ایک چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس کام کو کر دیتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے کامل ہو جاتی ہے کہ گھڑی بنی ہے تو گھڑی کیا ہے وہ وقت بتاتی ہے تو کیا ہے وہ کامل ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے لیکن کاملیت کا تصور ہمارے تصور سے ہمارا تصور جو ہے وہ لیدہ ہے اور جو یودیوں کا ہے وہ ہم سے ڈیفرنڈ ہے اس ہی اندر ہم دیکھتے ہیں ہم کے نزدیکے ہیں کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے والا جو ہے وہ کامل ہیں جس جیس کو جو کام کرنا ہے وہ کر دینا کاملیت ہے مسیح غلامہ نے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے مقصد کو انہوں نے کیا کر دیا پورا کر دیا انہوں نے اس کام کو تمام کر دیا تو انہوں نے بلاندواز میں کہا کہ تمام ہو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا وہ خدا مدیس و مسیح نے صلیف پر اس کام کو تمام کر دیا جس کام کو وہ کرنے آیا تھا نہ کہ اس نے اپنی مرضی کو پورا کیا کس کی مرضی کو پورا کیا خدا باگ کی مرضی کو وہ اچانک اس دنیا میں نہیں آ گیا وہ اچانک نہیں پکڑا گیا اور یہ اچانک سب کچھ اس دنیا نہیں ہوا بلکہ نبیوں کی مطابق جو کہا گیا تھا جو پیشن گوئیا کی گئی تھی اس کے مطابق ہوا اس نے موت کے سر کو کچل دیا تھا اس نے ابلیس کی ساری قوت پر فتح حاصل کی تھی ہمیں مقدس ہمیں پدائش کی کتاب اور اس کے تین باپ اور پندر آئین کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھرے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا قدامد یسو مسیح نے کیا کیا ابلیس کے سر کو کچھر ڈالوں اس آیت میں جو ہمیں نبید دی گئی ہے جو خوشکبری دی گئی ہے وہ مسیح قدامد نے اس کی تکمیل حاصل کر لی دی اس خوشکبری کو انہوں نے پورا کر دیا ضرورت نہیں تھی کوئی کوئی دوسرا آئے اور کفارہ دے بلکہ قدامد یسو مسیح ہمارے لی آئے اور انہوں نے کفارہ دیا مسیح قدامد کامل طور پر طابعہ تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اپنی طاقت میں اختیار میں عظمت میں جلال میں خدا کے برابر ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ باب سے افضل نہیں ہوتا ہے بیٹا میشہ باب کے طابعہ ہی ہوتا ہے اسی طرح مسیح قدامد اپنے کام کے لحاظ سے اپنے خدا باب کے کیا رہے طابعہ رہے انہوں نے ان کی مرضی کو پورا کیا نہ کہ انہوں نے اپنی مرضی کو پورا کیا انسان کے گناہ کی وجہ سے عدل کے فیمانے کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو کفارہ دینا تھا مسیح قدامد نے جب یہ پورے دابعہ داری اختیار کی تو کفارہ دے دیئے تھے اس نے کہا ایک شخص جو کامل نافرمان ہے اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو کامل وفادار ہے جو کامل تابعہ دار ہے اس کی کامل تابعہ داری کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کی امید ملتا ہے مسیح نے سلیم پر تمام کام ختم کر کے اور ملتوں میں سے زندہ ہو کر فتح حاصل کی ہے اس نے اپنی پہلی آمد کا سفر تمام کیا گناہ کا کفارہ ادا کیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں دوسری آمد اب اس کی دوسری آمد کا سفر شروع ہوگا اے ظالم انسان پھر وہ تیری عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ تُو اس کی عدالت میں کھڑا ہوگا اب اے سخت دل بتا تُو کیسے انصاف کی اس سے بھی مانگے گا اس پاک خستی کے سامنے کیسے اپنا گناہگار وجود اپنا گناہگار چہرہ لے کر جائے گا کیسے اپنی رہائی مانگے گا کیونکہ تیرا ظلم پکار پکار کر کہے گا کہ یہ مجرم ہے اس نے ناکابلے برداشت ظلم کیا ہے تو اپنے گناہوں کی تلافی کیسے کرے گا اس وقت تیرے ظالم ہاتھوں کی رسائی اس تک نہیں ہو سکے گی باطل کے اندھیریں مٹ جائیں گے حق کی آواز تجھے نعرہ جھنم کی سزاوار ٹھرائے گی بچتاوے کے سناٹے تجھ پر مسلط ہو جائیں گے تو چلا چلا کر معافی کا پاسخار ہوگا لیکن معافی کا دروازہ تجھ پر بند ہو جائے گا وقت کا پنچھی بہت آگے بڑھ چکا ہوگا اور تیرے نصیر میں صرف رونا اور آئیں برنا ہوگا تو کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے بیانے مستقبل کو دیکھے گا نعرہ جھنم کی آگ میں تڑپ تڑپ کر تو مرنے کی آرزو کرے گا لیکن اس درد بری دنیا میں موت بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا یہی شوروں بری دنیا تیری دنیا ہوگا لیکن اس عذاب بری دنیا سے دور بہت دور محبت کے سچے پرستاروں کی دنیا کتنی حسین ہوگا وہاں خوشیوں کا دور ہوگا مقدسین کے سریلے بول بلند ہوں گے وہاں پر فرشتے امانداروں کے ساتھ مل کر حالیلویہ کے نعرے بلند کریں گے اور مسیحی کے سروں کے ساتھ منجیے برحق کی ذاتِ اقدس کے سامنے سر نمور ہوگی آپ تابع صداقت کی روشنی میں یہ سنگیت بری دنیا کتنی پرستروں ہوگی خوشی اور شادمانی کی دنیا کتنی دلکش ہوگی سر سبز اور شاداب وادیاں یہاں کے مکینوں کے لیے باعث تسکین ہوگی محبت مسکرائے گی لیکن اماندار امان کا دامن تھامیں حالیلویہ کے نعرے لگائیں گے اور امید مسردوں بری منظر سے ہم کنار ہوگی خدا مند اس سلام کے وسیلہ سے آمین